نمیشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پراشین رامباد نسکے پر دوستو آج ہم بات کریں گے پاچن سے سمبندت سمجھا کی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاچن سکتی اگر خراب ہے تو نشت طور پر آپ کا جو سریر ہے وہ روگوں کا گھر بن جائے گا میٹا بولزم اگر آپ کا گڑھوڑ ہے تو سب گڑھوڑ ہیں تو سب سے یادہ جروری چیز ہے پاچن سکتی ہماری صحیح ہو ہم جو بھی کھائیں اس کو صحیح سے پچا سکیں دوستو اس کے لیے کئی سارے ٹریٹمنٹ ہیں آج ہم آپ کو کچھ سرتیہ ایسے ٹریٹمنٹ بتائیں گے جس سے آپ کی یقین بانی اگر پچاس سال پرانی بھی پیٹ کی خرابی ہو ڈائیزیسن کی پرابلم ہو پاچن سکتی کمجور ہو دیفینیٹلی پہلی خوراک میں ہی 90% وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دوستو گارنٹی ہے اس ٹریٹمنٹ کو کر کے دیکھیں یہ بہت پرانا ٹریٹمنٹ ہے آپ بسواز نہیں کریں گے کم سے کم تین ہزار سال پرانا یہ ٹریٹمنٹ ہے اور اس کو پرانے جو پندت تھے آپ نے سنا ہوگا پرانے پندت سو سو دو دو سو پوریا کھا جاتے تھے دو دو تین تین کلو گھی پی جاتے تھے تو ایسے پندت آخر کیسے اپنے ڈائیزیسن کو صحیح رکھتے تھے تو دوستو آج ہم اسی کے بارے میں انہی کا ایک نسکہ بتائیں گے جو کی کیول پندت ہی استعمال کرتے ہیں آج بھی آج بھی جو پندت بھاری ماترہ میں کھاتے ہیں وہ اسی نسکے کا استعمال کرتے ہیں اور اسی سے وہ سوست رہتے ہیں دوستو موٹا پہ ایک بہت بڑی سمجھا ہے موٹا پہ کا بھی مکھے کارنڈ یہی ہے کہ ہماری پاچل سکتی خراب ہو جاتی ہے جو کھانا ہم بچا نہیں پاتے ہیں وہ موٹا پہ میں کنبڑ ہو جاتا ہے چربی میں بدل جاتا ہے تو آج ہم ایسا ہی آپ کو ایک نسکہ بتائیں گے جس سے آپ دیفینیٹلی اس سمجھا سے سو پرسنٹ مقت ہو جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس کے پہلے جو بھی مطر پہلی بار آج ہمارے چینل پر آئے ان سبی سے ریکویسٹ کرنا چاہو گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے سدس ستہ لیں اس بٹن کو دبا کر آپ کو ہماری سدس ستہ لے دی ہے جس سے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں ہمارے جو بیڈیو ہیں ان کو روز دیکھ پائیں اور ان سے لاب اٹھا پائیں دوستو ایک بات اور کہنا چاہو گا یہاں پر یدی آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں جرور اپنا سوال لکھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں اور دیفینٹلی ہم آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیں گے دوستو اور یدی آپ ہم سے بات کرنے چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیں تاکہ ہم آپ کو فون لگا کر آپ سے بات کریں اور آپ کی جو بھی سمجھ سے آؤ اس میں جو بھی صلاح دے سکیں وہ ہم آپ کو جرور دیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو پاچل سکتی کے لیے سب سے اچھی چیز جو کی ہم کھانے میں ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے بہت ہوا بہت ہوا آپ کو سبجی جو بجار ہوتا ہے اس میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا گاؤں میں ادکتر اسے کھایا جاتا ہے بہت ہوا کی سبجی بہت ہوا کے پرائٹھیں آپ جتنے ہو سکے کھائیں اگر آپ کی پاچل سکتی خراب ہے تو بہت ہوا کی سبجی چرور کھائیں اس سے آپ کو بہت بڑی اعلام ملے گا ساتھی دوستو گرم پاری گرم پاری بھی میٹا وولزم تیز کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے اس کو بھی آپ استعمال کریں جن کی بھی پاچل سکتی خراب ہے وہ جرور گرم پاری پیئے اور پورے دن ہو سکے تو پینے کی کوشش کریں دوستو سب سے خاص اور سب سے اثردار پراشین نسکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں حرڑ آپ حرڑ جانتے ہوگے تریفلا نام سے ایک چونڈ ملتا ہے جو کافی فیمس ہے اس میں حرڑ مہیرہ اور عاملہ تین چیزیں ملائی جاتی ہیں تو ہم یہ جو نسکہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف حرڑ کا ہے حرڑ کو آپ کو لینا ہے اور کھانا کھانے کے بعد آپ کو ایک حرڑ موہ میں رکھ کر تب تک چوسنا ہے جب تک حرڑ پوری طریقے سے اس کا رس نکلنا بند نہ ہو جائے یاد رکھیں حرڑ کو کم سے کم دو تین گھنٹے بس آپ موہ میں رکھے رہے وہ اپنے آپ اس کا رس لار کے ساتھ میں مل کر پیٹ میں جاتا رہے گا کھانا کھانے کے بعد جتنی دیر آپ یہ پریوک کر سکتے ہیں کریں دوستو یہی پرانے پندتی یوز کرتے تھے کھانے کے بعد میں حرڑ کو پورے دن موہ میں دبائے رہتے تھے جب تک کہ ان کے اگلے کھانے کا ٹائم نہیں ہو جاتا تھا صبح کھائی ہوئی حرڑ وہ سام کو پھیکتے تھے سام کو تب کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد میں دوبارہ ایک حرڑ کھانا کھانے کے بعد میں موہ میں رکھ لیتے تھے دوستو یہ ایسا اچھوک فارمولہ ہے آپ پہلے ہی دن سنتوست ہو جائیں گے اس فارمولے کا اپیوک کر کے تو اس کو جرور اپیوک کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ آپ کے پانچنگ ستی کو اسٹھائی طور پر ٹھیک کر دیتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک مہینے یہ ٹریٹمنٹ کیا تو اگلے مہینے جیسی ٹریٹمنٹ چھوڑا آپ کا پیٹ پھر سے خراب ہو جائے بلکل سو پرسنٹ یہ آپ کا پیٹ ہمیشہ کیلئے ٹھیک کر دے گا آپ جتنے ٹائم ہو سکے اس کا استعمال کریں اسٹھائی طور پر آپ کا پیٹ پانچن سکتی ایک دم جیسے نئے لڑکوں کی ہوتی جوان لوگوں کی ہوتی ہے اس ٹائم کی آپ کی پانچن سکتی تیج ہو جائے گی آپ یہ دو بار کھانا کھاتے تو تین بار کھا کے اسے اچھے سے حجم کر سکیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں اچھا نہ لگا ہو تو ڈس لائک کریں بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنے بات